اسلام علیکم جناب کیا حال ہے امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ نیشنل انشورنس نمبر کیسے حاصل کر سکتے ہیں نیشنل انشورنس نمبر جب آپ مطلب اس کے بغیر آپ لوگ کام ہی نہیں کر سکتے یوکے میں جب آپ آتے ہیں اور یہ ہر بندے کے لیے ضروری ہوتا ہے نیشنل انشورنس نمبر خواہ کوئی بندہ سٹوڈنٹ آئے یا ورک پرمٹ پہ آئے یا کسی بھی طریقے سے وہ آئے یوکے تو اس کے لیے نیشنل انشورنس نمبر ضروری ہے اس کے بغیر وہ یہاں پہ کام بالکل نہیں کر سکتا پہلی بات تو یہ کہ اسے نیشنل انشورنس نمبر کے بغیر کام ملے گئی نہیں کہیں بھی تو نیشنل انشورنس نمبر جو ہے جس کو شورٹر میں ان آئی ان نمبر بھی کہتے ہیں جو سکس ڈیجٹ کا ایک کوڈ ہوتا ہے ہر بندے کو وہ یہاں مطلب لینا پڑتا ہے جو ضروری ہے اور وہ لینا بہت ہی آسان ہے مطلب اس کا اپلائی کرنے کا طریقہ بھی بہت آسان ہے جو میں آپ کو اس ویڈیو میں آگے چل کے بتاؤں گا تو سب سے پہلے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ فیوچر میں جو بھی آنے والی میری ویڈیوز ہوں گی وہ آپ کو بروقت ملتی رہیں اور نوٹیفکیشن ملتا رہے بیل آئیکن کو بھی دبا لیں اور تو نیشنل انشورنس نمبر جو اپلائی کرنے کا حاصل کرنے کا طریقہ کار وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کو یہاں پہ مطلب یوکے میں ہونا اس کے لیے ضروری ہے بندے کا اور یوکے میں آنے کے بعد سب سے پہلے آپ اپنا جیسے یہاں آنے کے بعد ایک بی آر پی کارڈ جو ہوتا ہے جسے ریزیڈنٹ پرمٹ بھی کہتے ہیں یا بائیو میٹرک ریزیڈنٹ پرمٹ کہتے ہیں میرا خیال وہ آپ کو کلیکٹ کرنا ہوتا ہے پوسٹ آفیس سے اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں تو وہ بھی میرا خیال ان کو سکول یا یونیورسٹی یا میرا خیال پوسٹ آفیس سے بھی مل جاتا ہے وہ تو پھر وہ لینے کے بعد آپ لوگوں نے گورنمنٹ آف یوکے کی جو افیشیل ویب سائٹ ہے اس کے اوپر جانا ہے وہاں جانے کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ وہاں مطلب کافی سارے آپشنز ہوتے ہیں تو وہاں آپ نے جو دیکھنا ہے کہ اپلائی فور این آئی این نمبر تو آپ نے اس کے اوپر کلیک کرنا ہے اس کے اوپر کلیک کرنے کے بعد وہاں نیچے اس کی ڈیٹیلز لکھی ہوں گی کہ ان کا مطلب کونٹیکٹ نمبر وغیرہ لکھا ہوگا تو ساتھ ہی ٹائمنگ لکھی ہوگی کہ اس ٹائم آپ لوگ اس نمبر پہ کال کر کے اپنی اپائنمنٹ بک کر سکتے ہیں تو جب آپ ان کو کال کریں گے تو پھر وہ آپ کو آپ سے کچھ ڈیٹیلز آپ کی پوچھیں گے آپ کا مطلب جہاں آپ رہ رہے ہو اس کا کوڈ وغیرہ پوسٹ کوڈ ہوتا ہے جو یہاں پہ وہ پوچھیں گے وہ سب پوچھنے کے بعد وہ پھر آپ کو ایک ٹیمپریری ایک ریفرنس نمبر میرا خیال اس وقت تو نہیں دیتے شاید نہیں نہیں اس ٹائم صرف آپ سے وہ آپ کی معلومات لیں گے کچھ پھر آپ کو وہ ایک ڈیٹ دے دیں گے نا اپائنمنٹ ڈیٹ دے دیں گے کہ آپ نے اس ڈیٹ کو آپ کی اپائنمنٹ بک کر دیں گے تو پھر اس کے بعد ایک ویک کے اندر اندر آپ کو اپائنمنٹ لیٹر آ جاتا ہے پوسٹ کے ذریعے تو جب وہ لیٹر آپ کو آ جائے گا مطلب جو آپ کا اپائنمنٹ لیٹر ہوگا تو وہ آنے کے بعد پھر اس کے اوپر ڈیٹ وغیرہ لکھی ہوگی کہ آپ نے اس ڈیٹ کو اس جگہ پہ جانا ہے تو وہاں جانے کے بعد وہاں اس لیٹر کے اندر لکھا ہوگا کہ کیا کیا ڈوکومنٹس آپ کو اپنے ساتھ لے کے جانے پڑھیں گی اس میں آپ کا پاسپورٹ ہو گیا آپ کا بی آر پی کارڈ ہو گیا اور وہ اپائنمنٹ لیٹر لازمی آپ نے ساتھ لے کے جانا ہے جس جو آپ کو انہوں نے پوسٹ کیا ہوگا وہاں جانے کے بعد پھر وہ آپ سے تھوڑا سا سوال جواب پوچھیں گے انٹرویو کریں گے مختصر سا ٹیمپریری ریفرنس نمبر ہوتا ہے میرا خیال اس کے اوپر آپ لوگ کام کر سکتے ہیں لیکن کچھ کمپنیاں یا کچھ کام ایسے ہیں جو آپ کو اس کے اوپر کام کرنے کے جازت دیتے ہیں لیکن جو زیادہ تر ہے وہ آپ کو جب تک آپ کا پرمنٹ انشورنس نمبر نہیں آتا تب تک آپ کو کام کرنے کے اجازت نہیں دیتے اس کے بعد پھر آپ کو کہیں گے کہ ٹھیک ہے جی آپ آپ جائیں آپ کا جو انشورنس نمبر ہے وہ تقریباً تری ٹو فور ویکس آپ کو مل جائے تو تقریباً دو سے تین ہفتوں کے اندر آپ کا جو ہوتا ہے انشورنس نمبر وہ آپ کے پوسٹ پہ دوبارہ ایک ڈاک آ جاتی ہے وہ ایک لیٹر آ جاتا ہے جس کے اوپر آپ کا انشورنس نمبر وغیرہ لکھا ہوتا ہے جو نائن ڈیجٹ کا کوڈ ہوتا ہے قسم کا جس میں کچھ الفابیٹک اور کچھ نمبر ہوتی ہے مطلب اس طرح کچھ چھوٹا سا شوٹ سا کوڈ ہوتا ہے تو وہ آپ کا انشورنس نمبر ہوتا ہے وہ آپ نے سنبھال کے رکھنا ہے اور کہیں بھی آپ جوب اپلائی کرنے کے لیے یا کہیں بھی کام کرنے کے لیے وہ ہر کمپنی مطلب ہر کام ہی وہ آپ سے مانگتا ہے اس کے بغیرہ آپ یہاں پہ کام نہیں کر سکتے تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ چھوٹی سی انفرمیٹیو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ لوگ اس سے فائدہ بھی اٹھائیں گے جو بھی مطلب نئے دیکھنے والے بیورز ہیں ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ فیوچر میں میں آنے والی مزید ویڈیو جو بناوں گا وہ بھی آپ کو ملتی رہیں اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو بھی اسی طرح کے کسی انفرمیٹیو ٹوپک پہ ہوگی تو چینل ضرور سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ یہ ملاقات ہوتی ہے پھر اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ